السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پلیٹس ڈالنے کا ایک نیا طریقہ شیئر کروں گی یہ پلیٹس ڈالنے کا طریقہ باقی پلیٹس ڈالنے کے طریقے سے ذرا سمحطلیف ہے اور اس کی زیادہ اچھی لکھ آتی ہے اس کے امپیل ٹو ادر پلیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ان پلیٹس کو ڈالنا اب یہاں پر اسی میرے پاس فیبرک ہے کارٹن کا ٹھیک ہے اس میں آپ کو پلیٹس ڈالنا سکھاتی ہے کس طرح سے آپ یہ پلیٹس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہے تو اس کی بہت ہی اچھی لکھاتی ہے اب یہاں پہ میں تھوڑے سے فاصلے سے ڈالوں گی آپ نے قریب قریب ڈالنی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ آپ نے وننچ فیبرک چھوڑ کے پلیٹس ڈالنی سٹارٹ کرنی ہے آپ اگر فروک پہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ وننچ کی پلیٹ آپ نے اس طرح سے بنا لینا ہے وننچ سے کم نہیں بنا لی وننچ ہی بنا لینا ہے ٹھیک ہے وننچ چھوڑائی میں پلیٹ آپ نے ڈال لی جیسا سے آپ نارمل پلیٹس بناتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بن گئی اس طرح سے اس کو میں نے ٹرن کیا یہ وننچ کی پلیٹ ہے پلیٹ آپ نے بنا لی یہاں تک تو دوسری پلیٹ کی طرح ہی میں تھڑا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ کنارہ اٹھانا ہے اور اس کو دوبارہ سے فول کر لینا ہے اس پلیٹ کے ہاف تک اگر وننچ کی ہے تو ہاف انچ پلیٹ اگر وننچ سے زیادہ ہے بس آپ نے اس پلیٹ کا ہاف تک اس کو فول کر کے پیچھے کی طرف فول کر کے سلائی لگا لینا ہے پھر سے آپ نے پلیٹ ڈالنی ہے وننچ کی دیکھیں اس طرح سے پلیٹ آپ نے سیری ڈال لی آگے کی طرف اس کے بعد آپ نے اسی پلیٹ کو ہاف کر دینا ہے اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ ساری پلیٹس ڈال لینی ہے یہاں میں تھوڑا گیاب چھوڑی ہوں کہ میرے پاس فیبرک کم ہے اگر آپ کے پاس زیادہ فیبرک ہے تو آپ اس کو قریب قریب ڈالیں گے تو اس کی بہت ہی اچھی لکھ آتی ہے پھر آپ کو کین کین لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی خود سے ہی کافی اچھی لکھ آ جاتی ہے بس سمپل آپ نے وننچ کی پلیٹ ڈال دی ہے آگے کی طرف اور اس کو ہاف کر کے پیچھے کی طرف کر دینا ہے اور پھر سلائی لگانی ہے اور یہ آپ نے سیدھی سائیڈ کی طرف پلیٹس ڈال لینی ہے ٹھیک ہے یہ سیدھی سائیڈ میں نے اوپر رکھی بھی ہے اس طرح سے آپ نے پلیٹس ڈال لینی ہے بس کو پیچھے کی طرف ٹرن کرتے ہوئے سلائی لگانی ہے گر گیپ آپ بیچ میں چھوڑیں تو آپ نے ایکوال گیپ چھوڑنا ہے کسی میں کم ہو کسی میں زیادہ ہو گر زیادہ فیبرک ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کی پلیٹس اور زیادہ خوبصورت لگی ہے آپ کا فلیٹس زیادہ اچھے لگے گا کین کین لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو دیکھیں اس طرح سے سکھو پیچھے کی طرف فول کرتے ہوئے پہلے آپ نے سیمپل پلیٹ ڈال لینی ہے پھر اس کو پیچھے کی طرف فول کر لینا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں اس کی لوگ جب اس کو پریس کریں گے اس میں اور زیادہ خوبصورت ہی آ جائے گی اس طرح سے آپ کی پلیٹس بنیں گے اگر قریب قریب آپ نے ڈالی ہوں گی پھر تو بہت ہی اچھی لگ آتی ہے میرے پاس کم فیبرک تھے اس وجہ سے میں نے تھوڑا گیا بیچ میں چھوڑا ہے اس طرح سے اس کی لوگ آئے گی اب چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اب یہاں پہ میرے پاس فروکی باڈی ہے ٹھیک ہے اب فروکی باڈی پہ میں نے پٹی بنانی ہے اب یہاں میں پٹی علیدہ سے نہیں بناؤں گی بلکہ ہی باڈی کے ساتھ ہی فیبرک ایکسٹر لے لوں گی تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے جتنی آپ نے چوڑی پٹی بنانی ہے اتنا آپ نے ایکسٹر فیبرک لے کے میں نے پون انچ ایکسٹر لیا گیا اور اس کو پہلے سے ہی فول کر لیا تھا پریس کرتے وقت اور پھر بعد میں آرم ہول کی اور فٹنگ کی کٹنگ کی رہا رکھی ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جتنی آپ نے چوڑی پٹی رکھنے چاہے بچیوں کا بنا رہے ہو اپنا بنا رہے ہو درمیان میں اگر آپ نے پٹی بنانی ہے تو آپ نے پٹی کی چوڑائی کے مطابق ایکسٹر فیبرک لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو باقی آپ نے کٹنگ کر لینا ہے پھر آپ نے سیدھی سائٹ کی طرف الٹی سائٹ پہ نہیں بلکہ باڈی کی سیدھی سائٹ پہ اتنی ہی سلائی لگا لینا ہے چوڑائی میں جتنا آپ نے ایکسٹر فیبرک چھوڑا ہوگا ٹھیک ہے سیدھی سائٹ پہ سیدھی سائٹ پہ سلائی لگا لی اب اس کے بعد اس کو اس طرح سے کھول لینا ہے اور یہ جو فیبرک ہے اس کو درمیان میں سے پریس کر لینا ہے اور اس طرح سے پریس کرنا ہے کہ اس پٹی کا ہاف پیچھے سلائی سے میچ کریں اس طرح سے تاکہ پٹی آپ کی بلکل سینٹر میں ہے یہ کچھ آگے کچھ پیچھے آپ کی پٹی بہتر آپ اس کو پریس کر لیں ایک بار اب یہاں اس کو میں نے پریس کر لیا تاکہ یہ اچھے سے بیٹھ جائے اس کے بعد آپ اس کے اوپر لیس سٹچ کر اوپر نہیں بلکہ اس کے اندر لیس فل کرنی ہو لیس فل کرنی ہو یا پھر آپ ٹرائنگل سٹچ کرنا چاہیں جو مرضی آپ وہ یہاں پہ سٹچ کر سکتے ہیں لیس کو میں تھوڑا نیچے سے سٹچ کروں گی کہ اوپر ویسے بھی نیک لین نے بننا ہے تو کر جائے گی تو لیس کی بجٹ کرتے ہو اس کو میں نیچے سے سٹارٹ کر رہی ہوں اوپر سے سلائی میں لگا لوں گی اور اس سے سے لیس کو اندر دباتے ہو صرف لوب سی نظر آئیں گے باہر یہاں پہ کنارے کی سلائی لگا لینے ہیں اب آپ یہاں پہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی سٹچ کر سکتے ہیں ٹرائنگل بھی سٹچ کر سکتے ہیں یا چکورٹ جو سٹرپ بنا گئے ہیں سٹچ کرتے ہیں وہ بھی سٹچ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لیس کو فل کر رہی ہوں بس ایکولی آپ نے دونوں سائٹ پہ شو کرنی اور کنارے کی سلائی لگا لینی ہے اوپر سے میں نے چھوڑ رہی کیونکہ میں نے نیک لینڈ بنانی لیس نے ویسے بھی چاہی ہی ہونے تو اوپر سے ہی میں نے اس کو کم لگانا شروع کیا یہاں پہ دیکھیں پٹی ہماری ریڈی ہوگی لیس بھی فل ہوگی اور کوئی کٹ بھی نہیں لگانا پڑا ہمیں اور نہ ہی ہمیں الیدہ سے پٹی بنانی پڑی ویڈیو کو لائک کرنے نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ